دوستو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اتوار کو ویسٹ بینک میں اسرائیلی علاقہ کی مخالفت کرنے کا عظم کیا ہے لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ وزیر عظم نیتن یاہو کی آنے والی حکومت کا فیصلہ شخصیات سے نہیں بلکہ اقدامات سے کیا جائے گا مذہبی سہونیت سمیت انتہائی دائیں بازو کی تحریکوں کے ساتھ اتحاد کے معاہدے پر مہر ثبت کرنے کے بعد نیتن یاہو کے چند دنوں میں اقتدار میں واپس آنے کی توقع ہے جو مقبوضہ مغربی کنارے میں بستیوں کے انچارت کے عہدے کے لیے مقرر ہے جے سٹریٹ سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کے حامی امریکی ایڈوکیسی گروپ بلنکن نے تجزیہ کار اسرائیلی رہنما کو مبارک پیش کی جو وشنگٹن میں سابق ڈیمکراتی کے نظامے کے ساتھ بھی باجت کر چکے ہیں بلنکن نے کہا ہم حکومت کی انفرادی شخصیت کی بجائے ان پالیسیوں سے اندازہ لگائیں گے لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پورا امید ہے اور اس کے لیے انتق محنت کرتی رہے گی ہم دو ریاستی حل کے امکانات کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کاروائی کی بھی غیر واضح طور پر مخابط کرتے ہیں باشمول عبادکاری کی توسیر ویسٹ بینک کے لحاق کی طرف بڑھنا مقدس مقامات کی تاریخی حصیت میں خلل مسماری اور بے دخلی سمیت لیکن ان تمام تک محدود نہیں بلکہ تشدد اور ہر اس قسم کی کاروائیوں کو روکنا ہے انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیاں بنیادی جمہوری اصولوں پر اثرار کرے گی باشمول ال جی بی ٹی کیو لوگوں کے حقوق کا احترام اور اسرائیل کے تمام شہروں کے لیے انصاب کی مضادفی انتظامیاں نیتنی یاہو کے اتحادی دائیں بازو کے گروپوں میں نوم شامل ہوں گے جن کے رہنما معاوز ال جی بی ٹی کیو کے حقوق کے سخت محالف ہیں نیتنی یاہو نے کہا کہ یروشلم کا پرائیڈ مار جاری رہے گا معاوز کے خلاف ہے جس نے اسے منصوب کرنے کا عظم کیا ہے سوالات پر میں اس میں ال جی بی ٹی سے کسی کو بھی قبول نہیں کروں گا نیتنی یاہو نے این بی سی نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا بلنکن کے تبصروں سے پہلے بات کرتے ہوئے نیتنی یاہو نے نشاندہی کی کہ یار لیپٹ کی قیادت میں سابق وزیر آزم ہونے والی قومت اور اسلام پسند جنوبالی عرب اسرائیل پارٹی کی حمایت پر انصار کرنے والی حکومت تمام ناکدین کے کور سے ایک لفظ بھی نہیں سنا مذہبی سہونیت کے رہنما اتامر بن گوائر جن سے ایک قلیدی کردار ادا کرنے کی توقع ہے یہودی بستیوں کے قطرحامی ہیں چاند سال پہلے تک اس کے کمرے میں بروچ کالڈ سٹین کی تصویر تھی جس نے نائنٹین نائنٹی فور میں حیبرون کی ایک محجد میں انتیس فلسطینی نمازیو کا قتل کیا تھا جے سٹریٹ کے صدر جریمی بن امی نے بتایا کہ محکمہ خارجہ کے پاس بن گوائر کی شخصیات پر گوھر کرنے کے لیے ایک مضبوط معاملہ ہے اور امریکی اندرامیہ کو انتہائی پر سمنزر والے دیگر اہلکاروں کے ساتھ معاملہ نہ کرنے پر گوھر کرنا چاہیے ایک نومبر کا انتخاب اسرائیل کا چار سال سے بھی کم عرصے میں پانچویں انتخاب تھا اور یہ لیپٹ کے ادھاد کے خاتمے کے بعد ہوا جس نے سکینڈل سے دو چار نیتنی یاہو کو دور رکھنے کی کوششیں کی اسرائیل کی طرف سے ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کی کوئی بھی تازہ کوشش نیتنی یاہو کے دوہزار بیس میں متحدہ عرب امراض سے کیے گئے وعدوں کے خلاف ہو سکتی ہے جو کئی دہائیوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والی پہلی عرب ریاست بن گئی ہے نیتنی یاہو اس وقت کے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے نام نہاد ابراہم آئدے کو ایک اہم کامیابی قرار دیا تھا نیتن لیگر عربوں مالک نے تیزی سے اسرائیل کے سات تعلقات پر بات چیت کی جن کے متحدہ عرب امراض کے ساتھ جارتی تعلقات پچھلے دو سالوں میں بڑھ چکے ہیں یہ سٹریٹ سے سب سے بڑی تعلیاں بچاتے ہوئے بلنکن نے کہا اس کے تمام فائد کے لیے اسرائیل اور اس کے فڈوسیوں کے درمیان معمول پر آنا اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کا متبادل نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہیں بہت سے لوگ مایوس ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کئی دہائیوں سے دوریاسی حل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مقصد سے مزید دور ہو گئے ہیں انہوں نے مطلبے کیا کہ باتمیز کا شکار نہ ہو اور امن کے لیے کام کرتے نہیں امریکہ نے براک ماما کے سدارت کے بعد سیدو ریاستی حل کے لیے کوئی بڑی سوارتی کوششیں نہیں کی اب بائیڈن جزامیہ کے اہلکاروں کو نجی طور پر شک ہے کہ وہ نیتنی یاہو کے ساتھ کسی بھی معایدے تک پہنچ سکتے ہیں دوستو مزید نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کے لیے اوپن سیکرٹ کو سبسکرائب کریں اور اس پیش رفت پر آپ کیا دفسرہ کرتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ